اسلام علیکم ویورز اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی کومن ٹاپک پہ ہے اور کومن پرابلم کے اوپر ہے بات کریں گے کاندرد کے حوالے سے جسے ہم میڈیکل ٹرم نالجی میں اوٹیل جیا بولتے ہیں اسے ایئرک بھی کہا جاتا ہے مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آج کی ویڈیو ویڈیو آن ریکویسٹ ہے بات کریں گے کاندرد کے حوالے سے تو کان میں ہونے والی درد کبھی کسی ایک کان میں یا پھر دونوں کانوں میں ہو سکتی ہے اکٹھے بھی ہو سکتی ہے اور سپریٹلی بھی ہو سکتی ہے یہ کچھ شورٹ ٹائم کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آن گوئنگ بھی رہ سکتی ہے کان میں ہونے والی درد زیادہ تر شارپ ڈل اور برننگ ہوتی ہے یعنی کہ تیز درد ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ مدم ہوتی ہے یا پھر جلندار درد ہوتی ہے question یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی condition ہوتی ہیں جس میں کان میں درد ہو سکتی ہے ایک تو ہے otitis میڈیا یعنی کان سے related کوئی infection ہو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے secondly swimmer sear ہوتا ہے یعنی کہ تیراکی وغیرہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ جیز میں آتی ہے اس کے بعد malignant otitis externa ہوتا ہے یعنی کہ malignancy آ جائے کوئی infection موجود ہو اور اس کو treat نہ کیا جائے تو پھر کان کا درد ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس کی symptoms کے حالے سے کیا علامات ہوتی ہیں جب کسی کان میں درد ہوتا ہے سب سے پہلی اور prominent علامت جو ہوتی ہے وہ ہے کان کا درد یعنی ایک درد ہوتا ہے جو کان میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ irritability ہوتی ہے چڑ چڑاہت ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ کھچاؤ طبیعت میں آ جاتا ہے فسینس ہو جاتی ہے fever کی condition پیدا ہو جاتی ہے یعنی بخار ہو جاتا ہے اور یہ definitely جب کوئی infection موجود ہو تو ایسا ہوا کرتا ہے اگر بچوں میں یہ condition دیکھنے میں آ رہی ہو تو increase ہو جاتی ہے اس کی crying یعنی بچہ رونا زیادہ کر دیتا ہے یہاں ایک چیز اور share کرتی چلوں کہ کچھ بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ minor سا hearing loss بھی ہو جاتا ہے یعنی جب تک infection موجود ہے یا کان میں درد موجود ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے سننے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے اور یہ کسی بھی کان کی infection سے ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ loss یہ hearing loss جو ہے وہ lasting نہیں ہوتا یعنی زیادہ دیر تک نہیں رہتا جب تک infection موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے commonly اس کی جو دو قاسز ہوتی ہیں ایک primary اور دوسری secondary primary میں یہی چیزیں وجہ بنتی ہیں جیسے کان میں کوئی چیز کا چلے جانا کسی سابون کا چلے جانا کسی object کا چلے جانا کسی trauma کا ہو جانا کوئی injury ہو جانا اسی طرح سے کسی insect کا bite کر لینا یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی کیڑے وغیرہ کا کاٹ لینا کوئی بھی foreign body کا اندر چلے جانا اور secondary جو ہوتا ہے وہ dental problems کی وجہ سے زیادہ تر ہوا کرتا ہے اس کی causes کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ یوستیچین ٹیوب جو ہوتی ہے جو کان کی ٹیوب ہوتی ہے اور middle part of the ear سے یہ گلے کے back side تک ہوتی ہے یہ ٹیوب fluid drain کرتی ہے یعنی اس میں fluid ہوتا ہے اور middle ear میں بنتی ہے یہ اگر یوستیچین ٹیوب جو ہے وہ block ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ fluid بن جاتا ہے اس کے اندر اور وہ پھر وہ بننے والا fluid وہ مواد جو اس کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے ear drum پر pressure بنتا ہے یا پھر وہ ear کی infection ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ block ہو جاتا ہے وہاں پر اور پھر block ہونے کی وجہ سے مسئلہ بگر جاتا ہے بڑوں میں اگر کان کا درد ہو یعنی adults میں اگر یہ چیز ہو تو یہ mostly دانتوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور یا پھر کیا ہے کہ دانتوں میں جو جوڑ ہوتے ہیں جوائنٹس ہوتے ہیں یا جبرے کی جو ہڈی ہوتی ہے اگر وہ متاثر ہو تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے سمٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ throat کی کسی infection کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اگر ان تمام وجوہات کی بنا پر ایسا ہو اور کان میں درد ہو تو ان کو referred pains کہا جاتا ہے کہ pain تو کہیں اور کی ہوتی ہے لیکن یہ کان میں آ جاتی ہے بچوں میں عموماً کان کا درد شیمپو کے چلے جانے سے یا سابون کے چلے جانے سے ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کا خیال کیا کریں جب ان کو شاور دیتے ہیں جب ان کا مو دلاتے ہیں تو کانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جانے پائے اس کی نام بچوں میں ear canal infection کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کان کی نالی کی infection کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کی causes کے حوالے سے تو اس کے علاوہ جو مزید causes ہوتی ہیں ان میں arthritis of the jaw جیسے کہ میں نے بتایا جبرے کی ہڈی کی جو سوزش ہوتی ہیں ان میں اگر arthritis ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کان میں درد ہوتی رہتی ہے short time ear infection کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے long term infection کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پھر ear injury injury جو ہوتی ہے یعنی کان کی جو زخم ہے کوئی چوٹ کا لگ جانا ہے اور اس کے اوپر pressure کا بن جانا اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا کوئی foreign object جو کان میں فس جائے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کان کے پردے میں جسے ear drum کہا جاتا ہے اس میں اگر کوئی hole ہو جائے اس میں سراخ ہو جائے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے sinus infection بھی اس کی وجہ بنتی ہے اور sore throat سے بھی یہ problem ہوتا ہے یعنی گلے کی جو دکھن ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے tmg syndrome کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور tooth کی infection کی وجہ سے بھی کان میں درد ہو جایا کرتی ہے کچھ احتیاطی دادابیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اگر کان میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ pain relief کر جائے سب سے پہلے یہ ہی کہ آپ کو کوئی cold pack جو ہے اس پر لگانا چاہیے یا ایسا کر لیں کہ ایک ٹاول لے لیں اس کو تھنڈے پانی سے wet کر لیں اور پھر وہ کان پر رکھیں گے تو اس سے آرام آئے گا اسی طرح سے chewing جو ہے وہ بہت زیادہ helpful ہوتی جیسے کہ bubble gum کو چبانا یا کوئی بھی چیز جیسے soft move میں لے کے آپ چبانا لیتے ہیں تو اس سے بھی کان کو relief ہوتا ہے پھر یہ کہ جب آپ rest position بھی ہو تو آپ right condition میں لیتے ہیں یعنی کان تھوڑا انچہ ہونا چاہیے آپ کا تو بھی اس میں relief آ جاتا ہے over the counter ear drops کو استعمال کریں یعنی کانوں کے قطروں کو استعمال کریں درد کے لیے تو اس سے بھی آرام آتا ہے اس کے علاوہ over the counter pain relievers کو use کریں یعنی pain killers کا استعمال بھی فائدے مند ہوتا ہے یہاں ایک چیز اور شیئر کرتی چلوں chains of altitude سے بھی ایسا ہوتا ہے یعنی کہ اگر بلند مقام پہ کسی سفر کیا جا رہا ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے ہوائی جاز کے سفر کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے اور کان میں درد ہو سکتی ہے بچوں کے قریب اگر smoking کی جائے تب بھی ایسا ہوتا ہے تو prevent کریں outer ear infection سے اردگرد کے ماحول میں اگر کوئی infection ہے اسے دور کیا جائے اور اگر کانوں میں dryness آ جائے تو بھی ایسا ہوتا ہے تو over the counter ایسا کیا کریں کہ قدو روغن جو ہوتا ہے اس طرح سے بچوں کے کانوں میں کبھی کبھی اس کو ڈال دیا کریں ایک آر ڈروپ تو اس سے بھی بہتری آتی ہے پھر یہ بڑوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کانوں کی dryness کے لیے بہترین ہوتا ہے اور یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ سٹرپس تھوڑا سا چل کے بھی جو ہیں وہ بہتری آتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ کنٹرول کریں کہ الرجیز جو ہوتی ہیں ان سے بچا جائے کیونکہ کوئی بھی الرجیز کی وجہ بن جاتی ہے اور سٹیروائیڈ نیزل سپریز یوز کیا جاتے ہیں ناک میں سپریز تمام کیا جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کانوں کو سکون ہوتا ہے اگر چوبیس کھینٹے سے اٹالیس کھینٹے تک یہ کنڈیشن رہتی ہے کہ کان میں درد ہے کسی بھی وجہ سے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کیونکہ یہ پھر پرابلم ہو سکتی ہے ہماری ہمیپیتھک میں اس میں بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس کو کیور کرتی ہیں اور اس سلسلے میں بہت مددگار ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہم کانوں کی درد کے سلسلے میں ہماری ہمیپیتھک میڈیسن پلسہ بہت اچھا کام کرتی ہے اسپیشلی اگر وہاں پر ریڈنیس ہو سویلنگ آ رہی ہو ایسٹرنل یئر میں اور ایسے لگتا ہو پیشنٹ کو کہ جیسے پوش کیا جا رہا ہے دھکیلا جا رہا ہے کچھ اندر اسپیشلی رات کو اگر پین زیادہ ہو جائے اور ٹھک قسم کا ڈسچارج بھی ہو تو پلسہ ایسا گوڈ میڈیسن بیلہ بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پر پین ہے ٹیورنگ قسم کی اور ایکسٹرنل اور میڈل یئر دونوں میں اگر تکلیف ہو رہی ہے یا ان دونوں کے درمیان کہیں درد ہے اور ساتھی ساتھ ہمنگ نوائزیز آ رہی ہیں یعنی سنسنا ہٹ کی آوازیں ہیں تو اور اگر سب سے امپورٹنٹ بات کہ پیرٹیڈ گلینڈز جو ہیں ان کی سویلنگ بھی ہو تو بہت اچھا کام کرتی ہے یہ فیرم فاس ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے اگر ایئر کا انفیکشن ہے اس میں سوزش ہو گئی ہے تھرابنگ پینز ہیں اور ساتھی ساتھ ایئر ڈرم جو ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بلجنگ آگئی ہو تو مرچ سال ہماری میڈیسن ہے جو کام کرتی ہے کہ اگر کوئی بوائل بن گیا ہے ایکسٹرنل کینال میں یعنی کہ کان کی جو کیوب ہے اس کے اندر کوئی دانہ بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیئرنگ پین ہوتی ہے اور وہ سرک میں جاتی ہے درد تو پھر مرچ سال اس طرح میڈیسن پلانٹگو بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس میں شارپ سیڈن قسم کی پینز ہوتی ہیں ساتھی ساتھ اگر توٹھ کا پرابلم یعنی دانتوں کا مسئلہ اسوسییٹیڈ ہے تو پلانٹگو بہت اچھی میڈیسن کے پین جہاں ریڈیئیٹ بھی کر جاتی ہے ایکو نائٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح بہت ساری میڈیسن ہیں جیسے ہماری میڈیسن ہے جو ہیرنگ لوز بھی اگر ساتھ میں ہے یعنی کانوں کی سماعت بھی اگر متاثر ہے تو وہاں میں اسے دیتے ہیں اسی طرح ہیپر سلف اگر اگزوڈیشن ہو گئی ہو وہاں پر اور ایکو نائٹ اگر ایکسٹریملی سنسٹیف قسم کا پیشنٹ ہے اور اس کے کان میں محسوس ہیسے ہوتا ہے جیسے پانی کا کترہ گر رہا ہو اس طرح کی ساتھی ساتھ سر بھاری سا محسوس ہوتا ہو کیپسی کم ہماری میڈیسن ہے کیمو ملہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی لیکن یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ سلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجئے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہی میڈیسن کا استعمال کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ